شورکورٹ سٹی کی سیاسی اور سماجی شخصیت حاجی محمد اقبال نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج کل عام جامن لیچی اور فالسان وغیرہ کا موسم ہے ان کو کھانے کے بعد ان کا بیج وغیرہ ویرانے میں بوئیں اور پاکستان کو گھرین بنانے میں کردار ادا کریں انہوں نے مزید کیا کہا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں شورکورٹ سٹی کی سیاسی اور سماجی شخصیت حاجی محمد اقبال نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کل عام جامن اور فالسان وغیرہ کا موسم اس وقت اپنے عروج پر ہے اس سلسلے میں ہم اپنی عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ براہ کرم پھل کھانے کے بعد ان پھلوں کی بیج اور گھٹلیاں کو کوڑے میں مت پھینکے بلکہ ان کو دھو کر اپنی گاڑی وغیرہ میں رکھ لیں اور جب بھی کسی ایسی جگہ سے آپ کا گزر ہو جہاں پر درخت وغیرہ نہ ہو ان بیجوں کو گھٹلیوں کو وہاں پھینک دیں یا ہائی ویز کے ساتھ ساتھ والی جگہوں پر پھینکیں برسات کا موسم اپنا رنگ دکھائے گا اور آپ کے پھینکے ہوئے ان بیجوں میں سے زیادہ تار اگ جائیں گے اور اللہ کے فضل سے درخت بھی بن جائیں گے درخت نہ صرف صدقہ جاریہ ہیں بلکہ اس وقت پاکستان اور دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہمارا یہ چھوٹا سا عمل پاکستان کو ایک گرین پاکستان بنانے کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا اور یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا فائدہ آئندہ آئینے والی نسلوں کو ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا موسیقی